جس طرح سے شاہین باغ کو تیزی سے شطرو اور گدار کے روپ میں چترت کیا جانے لگا تھا وہ اسی زہر کا حصہ ہے جو کئی مہینوں سے دیش بھر میں فیل آیا جا رہا تھا اور اب دلی پہنچا ہے نیتاؤں کے بیانوں نے ماحول بنایا ہے کہ ایسا سوچا جانا ایسا بولا جانا غلط نہیں ہے تم بولو ہم دیکھ لیں گے جس طرح سے ایک سمدائے وشش کو لے کر زہر اگلا گیا ہے اس کے اثر میں یہ سوا بھاوک ہے کہ کوئی نوجوان اس کی چپیٹ میں آ جائے جب پورا سسٹم اس طرح کی سوچ کو آگے جانے کا راستہ دینے لگے تب کسی کے بھیتر سے بھی یہ ڈر ختم ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے سمسیا نہیں ہوگی آج پورے دن پورے دن کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کو آتنکواد دلیں آپ اتنا فرق آپ سمجھ جائیے آپ کو پتا چلے گا کہ دیش کہاں سے کیا ہو گیا ہے آتنکواد اب خاص سمدائے کے لیے ریزرب کر دیا گیا ہے بیانپک سماج یہ سب دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو لڑکا پسٹل لے کر پولیس اور چھاتروں کے بیچ آ گیا وہ انہی کے گھر کا لڑکا ہے بیانپک سماج واتسپ انورسٹی کے میسز دیکھ کر اسے صحیح بتانے میں جھٹ گیا ہوگا بتا رہا ہے اسی طرح دھیرے 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 آپ لوگ تنتر ہارتے جا رہے ہیں روز اگر اس سے آپ کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو مجھے بتائیے گا مجھے نہیں اپنے رشتہ داروں کو بتائیے گا کہ لڑکا آج کے لیے یہ کر رہا ہے بڑا فائدہ ہے اب آپ آرام سے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے یہاں پولیس کتنے انشاثن سے کھڑی نظر آئے گی دور بندوق والا رام بھکت نوجوان چھاتروں اور پولیس کے بیچ آرام سے پیچھے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے پولیس بھی آرام سے کھڑی ہے اور سٹل پکچر میں دیکھیں گے تو ایک آدھکاری ہے جو دونوں ہاتھ بان کر کھڑا ہے ایک دن آپ کا بچہ اگر ایسا کر بیٹھا تو کیا کریں جسے آپ آج تک صحیح کہتے آ رہے ہیں کیا اس دن بھی صحیح کہیں گے رام بھکت کے فیس بک پر دو دو پروفائل ملیں دونوں ہی پیچ پر رام بھکت اپنے آپ کو بجرنگ دل کا بتاتا ہے دوہزار اٹھارہ والے پیچ پر خود کو بی جے پی بجرنگ دل اور آر ایس ایس کا صدد سے بتاتا ہے ایک تصویر میں بجرنگ دل کا سنیوجک بتاتا ہے کبھی نکاب میں ہے کبھی نکاب کی ضرورت نہیں ہے دوہزار انیس والی پروفائل میں کی کئی تصویروں میں تلوار اور بندوق کے ساتھ آتا ہے ایک سال میں رام بھکت بدل جاتا ہے جن نوجوانوں کے گلے میں ڈاکٹری کا عالی ہونا چاہیے وہ گولیوں کی مالہ پہن کر ٹک ٹاک کر رہے ہیں دھیرے دھیرے اس زہر کو راستروات کے نام پر پی رہے ہیں اور پیلائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جس کا انجام یہی ہے اس دلی میں ایک مہینہ پہلے نکاب پہن کر گنڈے ہاؤسٹل میں گھوسائے جینیو میں ان سب کو جانے دیا گیا کوئی گرفتار ہوا نہیں ہوا دو دن پہلے شاہین بھاگ میں بھی کوئی پسٹل لے کر آیا اب ایک اور آ گیا سوال ہے کہ رام بھکت جیسوں کو گولی ماننے یا کسی کو جو اس کی سمجھ سے الگ بات کہہ رہا ہے گالی دینے للکارنے کا ساحس کہاں سے مل رہا تھا جہاں سے بھی مل رہا تھا اس میں آپ شامل تھے یا نہیں تھے ڈلی میں جس طرح سے شاہین بھاگ کو شترو کے روپ میں دکھایا گیا چناؤں میں بڑے بڑے نتاؤں کے دوارا گریہ منتری امیش شاہ کرنٹ پہنچانے کا بیان دے رہے ہیں ویتی راج منتری انوراک تھاکور گولی مارنے کے نعرے لگوا رہے ہیں اور سانسط پرویش ورما تو مانی نہیں رہے ہیں شاہین بھاگ کے لوگوں کو دکھا کر کہہ رہے ہیں جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے پردان منتری کے دوارا بھی کہ ناغریکوں کے ایک حصوں کی پہچان کپڑے سے کریں مذہب سے کریں کھل کر اس کے محلوں کو پاکستان کہنے لگیں گدار کہیں تو آپ کہتے دیکھتے بھیڑ میں بدلنے لگتے ہیں ممکن ہے اس زہر سے لیس کوئی کشور آپ کے گھر کا بیٹا بندوق اٹھا لے اور ہتھیارہ بن جائے میں آپ کو گاندھی جی کی ایک بات بتاتا ہوں 1946 کے سال میں اسی طرح گرمی چڑھنے لگی تھی ٹھیک آج کی طرح بات بات میں گاندھی کو مسلمان کہا جانے لگا تھا مسلمان بتا کر کسی کو مارنے کی سوچ آج کی نہیں ہے آج تو اسے ختم کر دینی تھی آج اس نے اپنا روک بدل لیا گاندھی کی ہتیاں نہیں ہوتی اس سے اگر اس میں پولیس نے گمبیرتا سے لی ہوتی ان ساری باتوں کو آج بھی جامعہ میں پولیس نے گمبیرتا سے اگر لیا ہوتا تو شاداب کے ہاتھ میں گولی نہیں لگتی آپ کو لگے گا کہ میں بھاشن دے رہا ہوں دے بھی رہا ہوں اور نہیں بھی دے رہا ہوں 9 اپریل 1947 کو باپو اپنی پراتھنا صبح میں کہتے ہیں کہ چٹھیاں بھیجنے والوں میں ایک آدمی لکھتا ہے کہ تمہیں محمد گاندھی کیوں نہ کہا جائے اور پھر بڑی خوبصورت گالیاں دی ہیں جنہیں یہاں دھوھرانے کی ضرورت نہیں ہے گالی دینے والوں کا جواب نہ دیا جائے تو وہ ایک دو تین یا ادھک بار گالی دے کر تھک جائے گا تھک کر یا تو چپ ہو جائے گا یا اور گصے میں آ کر مار ڈالے گا گصے میں آ کر گوٹسے نے گاندھی کو مار دیا گاندھی کی دوسری آشنکہ صحیح نکلی وہی سوچ وہی گالیاں جو پڑھی نہیں جا سکتی تھیں آج دن بھر لاکھوں پنوں پر لکھی جارہی ہیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کون لوگ ہیں کس طرف کے لوگ ہیں کن کے لئے لکھی جارہی ہیں جو ان گالیوں کو لکھ رہے ہیں وہ کون اس وقت باپو کو اسی طرح پاکستان کا ہمدرد جنہ کی اولاد کہا جاتا تھا تیس جنوری کو ہی رام بھکت آیا ہے دوہزار بیس میں آج پھر گاندھی پر گولی چلی ہے آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ زہر کا اثر ابھی گہرا ہے گریمنتری امیشاہ نے کہا ہے کہ گولی چلانے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا اسے بکشا نہیں جائے گا کڑی کاروائی کایا اتنا بڑا آشواسن آیا جینیو کے معاملے میں پوشاز تک نہیں پکڑے گا میں جس زہر کی بات کر رہا ہوں اسے سامپردائکتہ کہتے ہیں اب یہ بورنگ شب دو گیا ہے جب آپ بھارت کے ناغریکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاکستان کہیں گدار کہیں اور ہر بار مسلمان ہی ہو تو آپ آج مت سوچئے جب آپ کے گھروں سے رام بھکت جیسے کشور نکلیں گے اس دن سوچئے گا اس کو پڑھئے لکھ رہا ہے کہ بات انکلاب کی ہے تو مہا سنگرام کر دیں گے تمہاری آگ کے سامنے صبح کو شام کر دیں گے یہ ہرے گمچے سفید ٹوپی ہمیں کیا دکھاتے ہو ہم بھگوہ باندھ کر نکلیں گے تو کوہرام کر دیں گے جائے شریرام جائے ہندو ایسا نہیں ہے کہ گھوٹسے کے ساتھ کھڑے لوگ کم ہو گئے ہیں اور ٹویٹر سے لے کر فیس بک پر گھوٹسے کے لئے تیس جنوری اور دو اکتوبر کو ٹرینڈ کرانے آ جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں گھوٹسے کو مہان دیش بک بنانے آ جاتے ہیں ٹویٹر پر ان کے پروفائل کو دیکھئے وہی پرتیق وہی نیتا وہی جھنڈے نظر آئیں گے انہی میں سے کوئی نکل کر جامیاں چلا جاتا ہے کوئی آپ کے گھر آ جائے گا پسٹول لے کر کیا آپ بھی آپ میری بات نہیں سنیں گے مجھے پتہ آپ نہیں سنیں گے دس سال بعد جب کھنڈھر کی ویرانی پر افسوس کریں گے تب اس دن میرے یہ پروگرام آپ اکیلے میں نکال کر چپ چاپ دیکھیں گے رویا کریں گے یاد رکھئے گا